اس کہانی کو سن کے آپ کو دماغ کی پاور کا پتہ چلے گا ایک بار ایک چھوٹے بچے کو اس کے سکول ٹیچر ایک لیٹر اس کے ہاتھ میں دے کر گھر بھیج دیتے ہیں بچہ گھر جا کر خط اپنی ماں کو دے دیتا ہے جب ماں وہ خط پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ماں اس میں کیا لکھا ہے تب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کے بچے کا دماغ بہت تیز ہے اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اس میں قابل ٹیچر نہیں ہے آپ اسے گھر پہ ہی پڑھائیں بچے کے دماغ میں یہ بات گھس جاتی ہے پھر وہ بچہ بہت پڑھائی کرتا ہے اور آگے چل کر اس نے بلب کا عوشکار کیا جی ہاں وہ بچہ کوئی اور نہیں مہان عوشکارک ایڈیسن تھے جب ایڈیسن کی ماں کا دیہان تھو گیا تب وہ اپنے گھر گئے اور انہیں اپنی ماں کے پرانے سامان سے وہ خط بھی ملا جب انہوں نے وہ خط پڑھا تب ان کے آنسوں روکے نہیں روکے اس خط میں لکھا تھا آپ کا بچہ دماغ سے بہت کمزور ہے ہم اسے سکول میں نہیں پڑھا سکتے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے تب ہمارا دماغ نیگٹیف سوچتا ہے اور ہم خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو نیگٹیف بولے تو اس کہانی کو یاد رکھنا سب کچھ آپ کی سوچ پر نربھر کرتا ہے آپ جیسے سوچوگے ویسے ہی بنوگے شیئر کرو اپنے سب ہی دوستوں میں